میں آج لوگ صبح میں پردھان منتری موڈی نے راشت پتی کی ابی بھاشن کے دھنیواد پرستاف پر صدن کو سمبودت کیا اپنے ایک گھنٹے پچیس منٹ کے بھاشن میں پردھان منتری موڈی نے بیتے نو سال کے کارکال میں ویڈیپی سرکار میں جو کارلے ہوئے ان کا ذکر کیا پی ایم موڈی نے کہا جو بھارت اپنی سمسیاؤں کے لیے دوسروں پر نربھر تھا وہ بھارت آج دوسرے دیشوں کی سمسیاؤں کے سمدھان کا مادیم بن رہا سڑک سے لے کر ریلزے اور ائرپورٹ انفرسٹرکچر میں دیش بھر میں مکتاز کی پی ایم موڈی نے سرانہ کی ساتھی بپکش کو بھی جم کر گھیرا پی ایم موڈی نے دوہزار چار سے لے کر دوہزار چودہ کے دشک کو آزادی کے بعد ہیتیحاس میں سب سے بڑے گھوٹالوں کا دشک بتایا دوہزار چودہ کے پہلے کے دشک کو پی ایم موڈی نے لاؤس ڈیکیٹ قرار دیا اور اپنے نو سال کے کارکال کو انڈیاس ڈیکیٹ بتایا پی ایم موڈی نے آرڈانی معاملے کو لے کر سیجے طور پر کچھ نہیں کہا پر تمام پوچھے گئے سوالوں پر اپر اٹھیک شروع سے کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بپکش کہتا رہا کہ بی جے پی سرکار میں دیش کمزور ہو رہی ہے وی دوسری طرف اب یہ بھی آرپ لگا رہا ہے کہ بھارت اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ دوسرے دیشوں کو دھمکا کر فیصلے لینے پر مضبور کر رہا ہے وی پکش یہ تیہ نہیں کر پا رہا کہ دیش کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے سوالوں کا ردیس سے آبھار بیتہ کرتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا تھا کل کچھ لوگوں کے بھاشاں کے بعد پورا ایکو سسٹیم سمرتک اچھل رہے تھے اور خوش ہو کر کے کہنے لگے بات اچھے دھنگ سے کہا گیا ہے یہ یہ کہہ کہہ کہر کے ہم یہ کہہ کہہ کر ہم دل کو بہلا رہے ہیں یہ کہہ کہہ کہ ہم دل کو بہلا رہے ہیں وہ اب وہ اب چل چکے ہیں وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں میں نے دیکھ جی جب راست پتی جی کا بھاشاں ہو رہا تھا کچھ لوگ کنی بھی کٹ گئے اور ایک بڑے نیتا مہا مہمہم راست پتی جی کا اپمان بھی کر چکے ہیں جنجاتیے سمدائی کے پرتی اس پرکار کی باتیں ٹی وی کے سامنے کہی گئی تو بیتر پڑا ہوا جو نفرت کا بھاو تھا جو سچ وہ بہار آ کے ہی رہ گیا یہ خوشی ہے ٹھیک ہے بعد میں چیٹھی لکھ کر کے بچنے کی کوشش تو کی گئی ہے راست پتی جی نے یہ بھی کہا تھا جن مل سویدھاؤں کے لیے دیش کی ایک بڑی آبادی نے دسکوں تک انتجار کیا بے انورسوں میں اسے ملی ہے بڑے بڑے گوٹالوں سرکاری یوجناوں میں پرستی آچار کی جن سمسیاؤں سے دیش مکتی چاہتا تھا وہ مکتی اب دیش کو مل رہی ہے بہتا ہے شکریہ موسیقی